میں چاہوں گا سر اپڈیٹ ایک ہوں کہ آپ کے توسط سے میڈیا تک یہ چیزیں پہنچی یہ بات پہنچی کہ کاف لیگ کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے غیر متعلقہ لوگ جو میمبر پنجاب اسمبلی نہیں تھے وہ کل فلور کے اندر موجود تھے اور ان سے ہنگامہ رائے کرائے گی یہ بات کس حد تک درست ہے سر دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کا شو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ جو مسئلہ چل رہا تھا پچھلے دس پندرہ دن سے چل رہا تھا جب سے چی میسٹر کا الیکشن کال آؤٹ ہوا تھا اس دن سے جو پنجاب اسمبلی کا جو سیکٹریٹ ہے وہ یوں سمجھ لے کہ انہوں نے مجھے ماجنائز کیا ہوا تھا وہ نہ میرے کوئی آرڈرز لے رہے تھے نہ میری کوئی بات مان رہے تھے مجھے انہوں نے بالکل تنہ تنہ کیا ہوا تھا جس میں سیکٹری انوالڈ تھا کیونکہ سپیکر چوئی صاحب تھے اور تمام جو سٹاف تھا نہ کوئی بات کو مان رہا تھا نہ سسٹم کو کر رہا تھا نہ کوئی سیکیورٹی تھی نہ کچھ تھے جی اب ہوا یہ کہ کل آپ نے دیکھا انہوں نے کوشش کی کہ وہ شاید مجھے زخمی کریں جا کچھ مجھے مارنے کی انہوں نے میرے پر اٹیک کیا اور اللہ کا شکر ہوا کہ اس اٹیک میں مجھے میرے سیکیورٹی والدن ریسکیو کیا وہاں سے ان کی کوشش یہ تھی کہ شاید مجھے مارنے جا کچھ کرنے جا زخمی کرنے کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ چیز کلیر کیجئے گا مزاری صاحب یہ چیز کلیر کیجئے گا کل جب آپ اپنی کرسی کی طرف جا رہے تھے تو جو آپ کے کولیگز نے آپ پر حملہ کیا یہ پری پلان تھا یا سڈن ان کو غصہ آ گیا آپ کو دیکھ کے اور انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور یہ پلاننگ کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہے جو کینڈرٹ تھے پی ٹی آئی کی طرف سے وہی شامل تھا اس میں مطبع آپ کہیں کہ پرویز علی صاحب نے پلان کر کے آپ پہ حملہ کیا بلکل اور میں نے یہ بات جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد پرویز علی صاحب کے جو ذاتی جو آہ ملازم بنے ہوئے ہیں پنجاب اسیمبلی کے محمد خان بھٹی صاحب حالانکہ ان کو ہونا تو نہیں چاہیے وہ کیونکہ گورنمنٹ کے ملازم ہے اسیمبلی کے ملازم ہے کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہے جے ان کے میں میں نے ان کے میٹنگ ہم نے ایک میٹنگ ہری جو اس کے اندر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا اس میں پرویز علی صاحب شامل ہیں اور میں نے کہا آپ کے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہیں آپ ان کو یہ بتا دیں آپ نے اچھا نہیں کیا ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ یہ خیر جمہوری آپ یہ اقدام اٹھا رہے ہیں جو کہ سب کے لیے خطرناک ہوں گے اچھا مزاری صاحب اس چیز کو کلیئر کیجئے گا کیونکہ ہم بڑے بڑے کلوزلی ابزرب کرتے رہے ہیں ساڑھے تین سال آپ کا اور چودی پرویز علی صاحب کا ایک بڑے اچھی کیمسٹری رہی دونوں نے بڑے اچھے سے ہاؤس کو چلایا اور دونوں ہمیشہ ایک پیج پر بھی نظر آئے تو یہ سڈن کیا ہوا کہ آپ آپ دونوں یا چوئی صاحب آپ کے مخالف ہو گئے مخالف نہیں ہوا آپ پوری بات سنیں نا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جی بھائی یہ جو بھی یہ سسٹم چلا انہوں نے شروع دن سے جب میں بتا رہا ہوں ان کے نیت کوئی صحیح ان چیز واملات میں اور میں چودی صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کرتا بھی رہوں گا اور کل جو ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ چودی صاحب کی میرے دل میں جو عزت تھی وہ اتنی نیری جتنی ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے اقدام کیا جو انہوں نے حرکتیں کی اور آن ریکارڈ یہ چیزیں ہیں آن ریکارڈ ادھر کیمرہ کے اوپر لوگوں نے کیپچر کر کے ہر جگہ پہ فیس بو پہ سوچل میڈیا پہ ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے یہ جو چودی صاحب لوگوں کو اشارے کریں کہ آپ اندر آئے ہیں اور کیلری سے لوگ اندر آئے ہیں جس نیور ہیپنڈ جس نیور ہیپنڈ یہ میں سیاہ ترین دن تھا یہ پنجاب کی آہ ہسٹری میں پنجاب اسیمبلی کی ہسٹری میں پلین کلوڈز میں ذاتی لوگ اندر آئے انہوں نے آ کر اٹیک کرنی کوشش کی سب نے دیکھا سب کے سامنے آیا اور دوسری بات میں آپ کو بات بتاؤں ان کی یہ بھی نیاک تھی کہ یہ لوگ میڈیا کو اندر نہیں چھوڑیں گے میں نے اس پہ سٹینڈ لیا میں نے کہا جی میڈیا بالکل اندر آئے گی اور میں نے ہائے کورٹ کے ججز کے آگے جا کر میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ انٹرنیشنل اوبزرورز جو ہیں تو انڈیبینٹ اوبزرورز ہیں آپ ان کو بھی ایکسیس دیں آپ میڈیا کو بھی ایکسیس دیں تاکہ میڈیا چیز کو دیکھے اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا ساری میڈیا نے تمام دنیا کو بتایا میرے سے کل بی بی سی والے ملے اور بھی چنلز والے ملے انہوں نے سب کے آگے ہیں جو انہوں نے کرتے رہے ہیں بلکل ٹھیک جو انہوں نے میرے پہ ٹیک کیا جو انہوں نے میرے پہ جو خواتین نے پولیس کو مارا جو پولیس جو اندر گئی اور پولیس ہم نے مجبوری سے منگ وائی ہم نے پولیس کو تھی possibilities نہیں مجبوری سے منگ وائی مزاری صاحب کل 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 کا جو دن تھا you are the custodian of the house تو یہ ذرا بتائی گا جی جو ہنگامہ رائی ہے کیا یہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیوں کے لوگوں نے کی ہے پی ایم ایل این اور پی ویس پارٹی والوں نے نہیں کی کیونکہ آپ تو کسٹوڈیان اور ہاؤس تھے آپ دیکھ رہے تھے observe کر رہے تھے چیزوں کو میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کوئی کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا میرے پہ جو اٹیک میرے پہ جو اٹیک ہوئے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی اور کیوں کی لوگوں نے کی ہے میں اپنا بتا سکتا ہوں اور باقی جو دیکھیں وہ جو فوٹیجیز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجیز ہیں اور کل رات کی بھی آپ کو یہ بات بتاؤنے ان کی کوشش تھی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو فوٹیجیز ہیں ان کے پاس جو اسیمبلی کی رکارڈنگ ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کل رات کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کوشش تھی کہ ہم ڈیلیٹ کر دیں چیزوں کو مطلب ان کا یہ یہی کوشش تھی کہ باہر ہک اور کروک ہم الیکشن دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جا کوئی بندہ مار دیں جا کسی کو زخمی کر دیں جا کچھ بھی کریں زخمی تو ہوئے نا کسی کچھ بھی ہو سکتا تھا زخمی تو چودری پرویز رائی صاحب ہو گئے ان کا تو بازو فریکچر ہوا اس پر پٹیاں جو حجس حالت میں تھے وہ بھی ہم نے دیکھا بددوائیں دے رہے تھے ان سب لوگوں کو جنہوں نے ان پر حملہ کیا مجھے پتا نہیں ہے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میرے بہت اگر چوئی صاحب میں نے دیکھی میں نے بھی دیکھی ہیں یہ ویڈیو دیکھی ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں لیکن اب اس کے فوٹیجز ڈال لیں کہ فوٹیجز میں کیا ہے کس نے کیا کس نے نہیں کیا اور کیا ہوا آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور یہ مقافات عمل آخری سوال پوچھوں گا مداری صاحب یہ مقافات عمل ہے میرے پر حملہ کروایا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ پانچ منٹ میں دکھا دیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ آپ کی شخصات برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا بھائی اچھا یہ بتا ہے مداری صاحب آخری سوال پوچھوں آپ خود بھی پاکستان تحریک انصاف سے آپ آئے اسمبلی کے اندر اور پی ٹی آئی کے لوگ ہی آپ کے مخالف ہو گئے یا آپ پی ٹی آئی کے پوائنٹ او ویو اس سے آپ نے علیتگی کر لی ہوا کیا ذرا اس کو کلیر کر دیں میں آخری دن تک میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا کل دن تک آج میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں کہ آج میرے کچھ علاقے کے امائیدین اور لوگ آئیں انہوں نے آ کر مجھے یہ بات کہی کہ جی آپ کی آپ ہم شاست کرتے ہیں عزت کے لیے اور انہوں نے جو کی بہت زیادہ انہوں نے بیزت کرنی کوشش کی ساری چیزیں کرنی کوشش کی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا حربیں استعمال کیے اور آپ کے یہ ساری چیزیں آپ کے آگے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا اس جماعت میں اب رہنا مناسب نہیں ہے جس جماعت میں عزت نہ ہو اس جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ نے دیکھا کہ تو آپ نے کیا فیصلہ کیا میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا میں اپنے علاقے کے حمایدین سے اپنے دوستوں سے اپنے فیملی سے مشرع کر کے جو فیصلہ کروں گا سب کے آگے کروں گا کسی چھپ کے فیصلہ نہیں کروں گا آپ ذاتی طور پر حمایت میں تھے چودی پرویز علاقی صاحب چیف منسٹر بنے کیونکہ عمران خان صاحب کے میں کسی کے حمایت میں نہیں تھا میں کسٹوڈین آف دہ ہاؤس تھا کسٹوڈین آف ہاؤس کا فرض ہی ہوتا ہے کہ وہ فری این فیر الیکشن کر رہے ہیں بالکل سے آپ کے سیاسی جو آگے سیاسی تعلقات ہوں گے یا سیاسی الائنس ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا مزاری صاحب دیکھیں میں قبل اس وقت ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں جو میرے امائیدین ہیں میرے علاقے کی نوٹبلز ہیں میرے علاقے کی جو بزرگ ہیں میری فیملی ہے میرا خاندان ہے میرا دوست ہیں میں ان سے مشرع کر کے جو فیصلہ ہوگا بلکل سے تینکیو سو مچ دوست مزاری صاحب وقت دینے کے لئے ناظرین مجھے جوائن کی آج کی پولٹیکل ڈیبیٹ جو آج کل چل رہا ہے ابھی تک وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو وزارہ آ رہے ہیں وہ صبح چھے بجے اٹھتے ہیں سات بجے فیلڈ میں ہوتے ہیں اور کبھی کراچی پہنچ جاتے ہیں کبھی لاہور اور آج وہ بھاشا ڈیم بھی پہنچے بڑی ایکٹیو لی وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وفاقی کیابنٹ میں کون کس نشست پر ہوگا کس کے پاس کون سی وزارت کا کلمدان ہوگا یہ ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا اطلاعات یہ ہیں کل دس سے بارہ وزارہ جو ہیں وفاقی وزارہ وہ شاید حلف اٹھائیں لیکن ابھی تک ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور دو درجن کے قریب جو پولٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا اور اپنی حکومت بنائی